یہ وہ ڈگری ہے جو گریہ منتری امیس ساہ نے پریس کانفرنس کر کے دکھائی تھی اور کہا کہ پردان منتری کی ماسٹر ڈگری یہ ہے گجرات وشویت دیالے سے انہوں نے ماسٹر آف آرٹس کیا ہے اب اس ڈگری میں دیکھی آپ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے لیکن اس نقل میں عقل کا استعمال نہیں کیا گیا یہاں پر یونیبرسٹی لکھا ہوا ہے اور یونیبرسٹی کی سپیلنگ میں وکٹری کا وی جو آتا ہے اس کے استعمال کی جگہیں بیٹ کا بھی استعمال کیا گیا ہے یہ ہو گیا یونیبرسٹی تو ہمارے موڈی جی یونیبرسٹی سے پڑھائی کیے ہوئے اور اسی سرٹیفکٹ میں ایک جگہ اور یونیبرسٹی لکھا ہوا ہے نیچے اس کی انگریجی ٹھیک لکھی ہوئی ہے یہاں بھی آ گیا یہاں پہ دکھلی کا بھی آ گیا یہ دیکھیا اسی سرٹیفکٹ کی بات کر رہا ہوں جو گری منتری جنہیں دکھائیں دوسرا ماسٹر آف آرٹس جس فانٹ کے اندر لکھا گیا ہے جس فانٹ میں یعنی کہ جس لپی شیلی میں ماسٹر آف آرٹس لکھا گیا ہے اس لپی شیلی کی شروعات انیس سو بانبے میں ہوئی ہے یہ فانٹ یہ لپی شیلی ماسٹر آف آرٹس جس میں لکھا گیا ہے یہ لپی شیلی آئی ہے یہ فانٹ آیا ہے انیس سو بانبے میں اور پردھان منتری جی کا کیا دعویٰ ہے کہ انہوں نے انیس سو تیراسی میں ہی ہمیں پاس کر لیا تھا یہ ہے دوسرا سوال اب تیسرا سوال اور سب سے بڑا سوال یہ ہے پردھان منتری جی کا تو یہ پردھان منتری جی کا بکتب ہے میرا نہیں مات کیجئے گا یہ کس کا بکتب ہے بھارت کے پردھان منتری آدھرنی نریندر مودی جی کا بکتب ہے مکھے منتری گجرات بننے کے بعد آج میرا صرف ایک سوال ہے میڈیا کے مادھیم سے اور بھارتی جنتا پارٹی کے کسی بھی نیتا میں اگر ساحس اور ہمت ہے تو جا کر پردھان منتری جی سے اس سوال کا جواب پوچھ کے بتا دیجیا کہ بھارت کے چناوائیو کنیم یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنی سمپتی کے بارے میں کوئی غلط جانکاری دیتے ہیں اگر آپ اپنی ڈگری کے بارے میں کوئی جانکاری غلط دیتے ہیں تو آپ کی صدستہ رد ہو سکتی ہے یعنی بھارت کے پردھان منتری کی ڈگری چوچ کلولی جی وہ فرضی نکلتی ہے تو موڈی جی کی صدستہ پوری طریقے سے رد ہو جائے گی وہ نہ سانسط بچیں گے نہ چناو لڑنے کے یوگے بچیں گے کیونکہ یہ بہت بڑا فرضی بارہ ہے بھارت کے پردھان منتری کی سوال کیا ہے سیونٹی نائن میں اور سیونٹی ایٹ میں اگر بیچلر ڈگری ڈلی وشش ودیالے سے پردھان منتری نے کر لی نائنٹین ایٹی تھری میں مانسٹر اف ایٹس کی ڈگری گجرات وشش ودیالے سے کر لی اگر آپ کی 1989 میں بی اے کی ڈگری ہو گئی 1983 میں ایم اے کی ڈگری ہو گئی تو بھائیہ پردھان منتری جی دیش کے سامنے اس بات کا کھلاسہ کر دیجئے کہ پھر 2056 کے دوران یا مکھے منتری بننے کے بعد یہ جب کا بھی بہصر ہے آپ نے کیوں ایک تیچر کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی کوئی سکھا دکھا نہیں ہے اسکولی سکھا کے آگے آپ نہیں پڑے یہ تو آپ کا بیان ہے میرا بیان نہیں ہے یہ بیان تو آپ نے دیا اپنے بیان نہیں ہے یہ بیان آپ کا ہے میرا بیان نہیں ہے میرا بیان نہیں ہے میری سکھا ہی نہیں ہوئی یہ نریندر موڈی جی گجرات کے مکھے منتری بننے کے بعد کہہ رہے ہیں ایک تیچر کو سمبودھت کرتے ہوئے تو بھائیہ جب آپ نے 79 میں بی اے کر لیا 83 میں اے می اے کر لیا پھر 2056 میں آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں اس کا مطلب یہ سچ بول رہے تھے مکھے منتری بنہتے ہوئے جو انہوں نے کہا وہ سچ تھا وہ سچ تھا اس کے پہلے کے جو ان کے ڈگری کے خلاصے ہیں وہ جھوٹے ہیں غلط ہیں اور اسی طریقے سے انہوں نے یونی بر سٹی سے پڑھائی کی انٹائر پولٹیکل سائنس میں یونی بر سٹی سے پڑھ کے آئے موڈی جی تو اس لیے گجرات ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا وہ آپ نے آپ میں بڑا ہی چوکانے والا ہے ہاتھ سے آسپد ہے کہ CIC نے آرڈر دیا تھا ڈگری دکھانے کے لیے گجرات کا وشو مدیعہ لے گیا ہائی کورٹ میں کی ڈگری نہ دکھائی جائے اور گجرات کے ہائی کورٹ نے جرمانہ کر دیا آروند کیجریوال جی کے اوپر جس کا کوئی لینا دینا نہیں وہ گئے بھی نہیں اپیل میں تو اس کا مطلب ڈال میں کالا نہیں پوری کی پوری دال کالی ہے اور نقل کے لیے بھی اقل چاہیے اس اقل کا بھی استعمال یا ڈگری دکھاتے سمیں نہیں کیا گیا ہے اور بی جے پی کی ساری لیڈرسپ اور سوہم پردھان منتری جی جواب دیں کہ سیونٹی نائن میں اگر آپ نے بی اے کیا ایٹی پری میں آپ نے اے میں کیا تو دوہجار پاچ چھے میں آپ نے کیوں کہا کہ آپ نے کوئی سکھا سکولی سکھا کے بعد نہیں کی ہے ارثات یا تو آپ کہ ڈگری فردی ہے یا آپ کا بیان جھوٹا ہے دو میں سے ایک ہی بات ہو سکتی ہے